محروف کاروباری شخصیت رہنما مسلمی نون سعودی عرب چودری عباس کی جانب سے کمیونٹی کی سرکردہ شخصیت کی حضاظ نے پرتکل و فشائے کا احتمام کیا گیا جس میں تمام سیاسی جماعتوں اور فورم کے ذمہ داران نے شرکت کی جدہ میں معروف کاروباری شخصیت اور مسلمی نون کے فائنانس سیکرٹری سعودی عرب چودری محمد عباس نے پاکستانی کمیونٹی کی سرکردہ شخصیت کے حضاظ میں ایک پرتکل و فشائے کا احتمام کیا جس میں مختلف سیاسی سماجی صحافتی اور فلاحی تنظیموں کے عہد داران نکوم ادو کیا گا تھا جن میں چیرمن مسلمی نون چودری محمد اکرم چیرمن مسلم لکاف چودری عزر وڑائی چکوال فورم کے سبرا ملک مہیدین چیرمن گجر اسوسییشن چودری محمد سکلین گجر کے علاوہ مسلمی نون کے صدر جدہ چودری محمد نوید سیکرٹری جنرل جدہ چودری عصان الہی سینئر نائب صدر جدہ چودری زوان الحق نائب صدر جدہ میام دسر سوشل میڈیا سیکرٹری رانہ فرکان فائنانس سیکرٹری سلمان شریف اور دیگران نے شرکت کی اور صحافتی برادری سے چودری نور حسن گجر جہانگیر خان حافظ عرفان کھٹانہ امداد حسین لک ملک فہیم گلستان مسلمی کاف کے چودری محمد افضل خورم گجر اسوسییشن سے چودری محمد شکیل اور دیگران نے شرکت کی اس موقع پر شرکہ کے ماں بین حالات حاضرہ اور پاکستان کی سیاسی معاشی احوال پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا شرکہ کے جانب سے حالیہ دنوں میں وفات پا جانے والے کمیونٹی ارکان کے عزیز و قارب کے لیے اجتماعی دعائی مغفرت بھی کی گئی تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کا چودری عباس نے شکریہ ادا کیا موسیقی